نبے کے دشک میں اپنے ڈبل میننگ گانوں سے دھمال مچانے والی وہ سنگر کون تھی؟ مارے سنیاں پچھوارے تو تو، تو 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 تارا، سونا کتنا سونا ہے۔ گانے گا کر ایک گائیکہ نے بولی ووڈ میں ٹہلکہ مچا دیا تھا۔ چلبلے پن اور شرارت سے بھری اس آواز نے آشا لطا، الکا اور انورادہ پاڑ وال جیسے سنگرز کے بیچ اپنی الگ ہی پہچان بنا لی تھی۔ یہی نہیں انہیں بولی ووڈ میں کرشما کپور کی آواز کہا جانے لگا تھا۔ لیکن سمیہ کے ساتھ یہ آواز بولی ووڈ سے پوری طرح سے غائب ہو گئی۔ آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نائنٹیز کے دور سے ہیں تو آپ نے سرکائی لوگ کھٹیا جھاڑا لگے سائیاں کے ساتھ مڑیا میں اور کبوتری بولے کبوتر سے جیسے گانے تو ضرور سنے ہوں گے۔ ان سپر ہٹ گانوں کو گانے والی سنگر کوئی اور نہیں بلکی سوشما شریشت یعنی پورنیما تھی۔ 1960 میں ممبئی میں رہنے والی ایک نیپالی پریوار میں جنمی پورنیما نے صرف نو سال کی عمر میں ہی اپنے سنگیت کے سفر کی شروعات کر دی تھی۔ دراصل بچپن سے ہی ان کے گھر میں سنگیت کا ماحول تھا۔ ان کے پتا بھولانات شریشت سنگیتکار تھے جو فلموں میں خاص طور پر میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کی ماں نرملا شریشت بھی سنگیت سے جڑی تھی اور آشا بھوسلے کی گہری دوست تھی۔ یہی نہیں بچپن میں آشا بھوسلے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر گانہ سنایا کرتی تھی۔ وہ سال 1979 تھا جب انہوں نے پہلی بار رمیش سپی کی فلم انداز کے لیے شنکر جائکشن کے میوزک ڈائریکشن میں محمد رفی، سمن کلیانپور اور پرتیبھا جیسے دگجوں کے ساتھ مل کر ہینا بولو بولو گیت گایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بولی ووڈ میں دھیرے دھیرے بڑی چائلڈ سنگر بن کر اُبھری۔ اس کے بعد ستر کے دشک میں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک گیت گائے اور بولی ووڈ میں سوشما شریشت نام سے مشہور ہو گئی۔ ان گیتوں میں گلے لگ جا فلم کا تیرہ مجھ سے ہے پہلے کا ناتا کوئی پھر 1977 میں آئی ہم کسی سے کم نہیں کا کیا ہوا؟ تیرہ وعدہ جیسے مشہور گیت شامل ہے۔ ان دونوں گیت کے لیے انہیں فلم فیر بیسٹ پلی بیک سنگر کے خطاب کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اسی کا دشک سوشما کے لیے کچھ خاص نہیں رہا اور شادی کے چلتے ان کی گائیکی پوری طرح سے ٹھپ ہو گئی۔ اس کے بعد نبے کا دشک شروع ہوتے ہی سوشما نے ایک بار پھر اپنی گائیکی کا جادو بکھیرنا شروع کر دیا۔ نبے کے دشک کی مشہور میوزک کمپنی ٹپس نے انہیں نام بدلنے کی صلاح دی تھی اور سوشما شریشت بن گئی۔ پورنیما اپنے چلبولے انداز میں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ گانے گاتی جا رہی تھی۔ لیکن اسی بیچ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگا تھا جس کی انہوں نے کلپنا تک نہیں کی تھی۔ ان پر اشلیل اور ابھدر گیت گانے کے آروپ لگنے لگے اور اس کے لیے ان کی تیک ہی آلوچنا ہونے لگی۔ یہ گیت ہے سرکائی لوگ کھٹیا جاڑا لگے سائییاں کے ساتھ مڑائیاں میں بڑا مزہ آئے رسیاں میں جورا جوری چنے کے کھیت میں۔ لیکن جو بھی ہو سوشما کی تیکھی اور سریلی آواز میں ان گیتوں نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس دوران انہوں نے کرشما کپور کے لیے اتنے گانے گائے کہ انہیں کرشما کپور کی آواز کہا جانے لگا۔ ان کے گائے فیمس گانوں کی بات کریں تو ان میں تیرا نام لکھ دیا تُو 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 تارا۔ چنے کے کھیت میں بطی نہ بھوجا ہائے ہائے ہکو ہائے ہائے۔ جیٹ کی دوپہری میں پانف جلے شام میں دھواں دھواں چوڑیاں بجاؤ کی بجاؤ کنگنا۔ اونچی ہے بیلڈنگ لفٹ تیری بند ہے سونا کتنا سونا ہے۔ سموسے میں آلو اور بیوی نمبر ون جیسے گیت شامل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے پاپولر گیت گانے کے بعد بھی بولی وود میں کھیمے بازی اور ٹف کمپٹیشن کی وجہ سے ان کو وہ شہرت اور نام نہیں مل سکا جس کی وہ اصل جیون میں حق دار تھی۔ لیکن آج بھی ان کے گانے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ فیلحال وہ دیش ودیش میں سٹیج شو کرتی ہیں اور کافی زیادہ ویست رہتی ہیں۔ حالانکہ زیادہ تر لوگ اب بھی ان کے نام سے انجان ہیں۔ دوستوں آپ کو سوشما شریشت کے گیت کیسے لگتے ہیں اور کیا آپ کو ان کا کوئی گیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسے ہی اور قصے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔